اسلام علیکم آج میں بناؤں گی پیٹا پریڈ یہ ایرابک پریڈ ہے اس کو خبز بھی بولتے ہیں اور اس کو پیٹا پریڈ بھی بولتے ہیں یہ بنانے میں بہت آسان ہوتی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ یمی ہوتی ہے اس کے آپ رولز بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اس پیٹ کو سمال سائز میں بنائیں گے تو اس کے پاکٹ سائز سینوچز بھی بنایا جا سکتے ہیں تو چلیں اس کو بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ لوک موم بارٹر نیم گرم پانی ہم اس میں استعمال کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ایسٹ 11 گرامز ایسٹ ہے اگر آپ ساشی یوز کر رہے ہیں اس طرح کا انسٹینٹ ایسٹ یوز کرو گے تو آپ ایک ساشی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس کو جو باکس میں ایسٹ آتا ہے وہ لیں گے تو ون ٹی سپون ایسٹ آپ استعمال کریں گے لیکن آپ ساشی یوز کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ جب یہ اس میں ایر جاتی ہے تو یہ خراب ہو جاتا ہے اوکے دن میں اس میں ایڈ کروں گی ون فورت کپ چکی کا آٹا جو نومل آٹا ہم استعمال کرتے ہیں وہی سیم چکی کا آٹا ہم اس کے اندر استعمال کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ٹین منٹس کے لیے ریسٹ دیں گے تاکہ یہ رائز ہو سکے تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے نیکسٹ ہم اس میں ڈالیں گے ون کپ وائٹ فلار ہم ٹو کپ ایڈ کریں گے بٹ ون بائی ون یوز کریں گے ون بائی ون ایڈ کریں گے تو پہلے میں نے ایک کپ ڈالا ہے اس کو میں نے مکس کیا ہے دن میں دوسرا کپ ایڈ کروں گی اور اس کو بھی سپیچولا کے ساتھ مکس کر کے دن اس کو نیڈ کریں گے ہم اور نیڈنگ کے دوران اگر آپ کو لگے جیسے مجھے یہاں فیل ہو رہا ہے کہ یہ ڈرائ ہے اس میں اور پانی یوز ہوگا تو وہ پانی بھی ہم نیم گرم ہی یوز کریں گے آپ اس کے اندر نیم گرم پانی ہی استعمال کریں گے آپ اس میں تھنڈا پانی یا روم ٹمیوریچر کا پانی استعمال نہیں کریں گے اس کو اچھی طرح سے گھونتے جائیں گے اس کو گھوننے میں about 10 to 5 to 10 منٹس لگیں گے آپ اس کو گھوننے جب تک یہ اپنا نیچے سے برطن کو چھوڑ نہیں دیتا جس میں آپ گھون رہے ہیں تو اس کو اچھے طرح سے گھونتے رہیں اس میں 1 ٹی سپون سالٹ اور 2 ٹی بل سپون ایکسٹر ورجن آلیو آئل بھی ایٹ کیا تھا میں نے سوری وہ ریکارڈ نہیں ہوا یہاں پہ بہت وہ بھی اس کے اندر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون سالٹ اور 2 ٹی بل سپون ایکسٹر ورجن آلیو آئل اور پورا گھوننے کے بعد بھی میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا تاکہ یہ اس کا سرفس اوپر سے سمود ہو جائے اور جب یہ رائز ہو تو یہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے ہم جس بول میں ڈال کے اس کو رکھیں گے اس میں بھی ہم تھوڑا آئل ڈالیں گے اور سارا گریس کرنے کے بعد اس میں اپنا ڈو رکھنیں گے اور آلموسٹ ٹونٹی منٹس کے لیے مینیموم ٹونٹی منٹس ٹونٹی ٹو تھرٹی منٹس کے لیے اور میکسیموم ٹو آرز کے لیے ہم اس کو ڈریس دیں گے اتنی دیر میں یہ کمپلیٹلی رائز ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو میں نے کلیر فائل کے ساتھ ڈرائپ کیا اور روم ٹم ٹیچر پر اس کو رکھ دیا ہے ٹو آرز کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے انڈرائپ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا پریس ڈاؤن کر کے تھوڑا سا گون لیں گے تو دوبارہ سے اس کو نارمل ٹیکسچر پر لے آئیں گے کیونکہ یہ ببلی ہو گیا تھوڑا جب یہ پفاپ ہوا تو یہ اس میں ببلز آ گیا ہیں میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بناوں گی آپ بڑے سائز کے بھی بنا سکتے ہیں اس سے بھی چھوٹے سائز کے بنا سکتے ہیں جتنے آپ کو اچھے لگیں جو سائز آپ چاہتے ہیں اس سائز کا بنا سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے میں نے اس سے ٹوٹل آٹھ پیٹر پریڈز بنائی تھی آپ چاہیں تو بڑی بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں اب اس بال کو ہم نارمل روٹی کی طرح جیسے ہم اپنی روٹی بیلتے ہیں سیم اسی طرح تھوڑا پریس ڈاؤن کریں گے پھر اس کو رولنگ پین کے ساتھ رول کر کے تو ساری روٹیاں ایک دفعہ ہی بنا لیں گے آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھئے کہ جب بھی ہم اسٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا سرفس فوراں سے ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیشہ اسٹ سے بنی ہوئی بریڈز کو یا اسٹ جس چیز میں ڈالا جاتا ہے اس کو کور کر کے رکھیں تاکہ اس کے اوپر ہارڈ سا کرسٹ نہیں آجائے اسے وہ ٹیس خراب ہو جاتی ہے کوئی بھی ڈو جو بھی ہوگی وہ اس کے اوپر خراب ہو جائے گی اور اگر آپ اس کے چھوٹے سے سینوچز بنانا چاہتے ہیں اگر آپ پیٹا پریٹ کے چھوٹے سمال والے سینوچز بنانا چاہیں گے اس کے اندر سٹفنگ کر کے تو تب یہ آپ چھوٹا بنائیں گے اگر آپ اس کے رولز بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سائز کے حساب سے جتنے بڑے رولز آپ بنانا چاہ رہے ہیں آپ اتنا اس کا سائز رکھیں گے اب میں ون بائی ون اس کو پکانا شروع کروں گی اپنے پین کے اندر کوئی آئل کریس نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اگر آپ نون سٹک پین یوز کر رہے ہیں تب تو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دوا یوز کر رہے ہیں تو فرسٹ جب آپ اس کو بنانے لگیں گے تو ایک دفعہ تھوڑا سا اس کے اوپر مطلب ٹو ٹری ٹروپس آپ آئل ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا گریزی ہو جائے اور اس کے اوپر چپکے نہیں اس کے بعد آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسٹو کے اندر بھی آئل ہے تو یہ دیکھیں آپ کے یہ پورا بلون بن گیا ہے اس کے اندر سپیس کریئٹ ہو گئی ہے اسی لیے میں آپ سے بول رہی تھی کہ جب آپ چھوٹے سینوچز پاکٹ سینوچز بنائیں گے تو یہ بریٹ کا سائز چھوٹا رکھیں گے اگر آپ بڑا بنائیں گے بڑی روٹی کا پاکٹ سینوچ بنائیں گے تو وہ آپ سے ہینڈل کرنا آپ کو مشکل ہو جائے گا وہ نہیں بنے گا ٹھیک سے اس کے اندر فیلنگ جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی تو ون بائی ون آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ساری روٹیاں بلکل بہت اچھی طرح سے یہ ساری بریٹ بن گئی تھی اب آپ اس کو بناتے جائیں اور ایک پلیٹ میں رکھ کر اس کو آپ کور کر لیں پلاسٹک ریپ سے کور کر لیں یا کلوت سے کور کر لیں تو یہ ایک دو دن کے لیے آرام سے ٹھیک رہے گا انشاءاللہ اس کو کچھ پہ نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگی اگر آپ اچھے سے اس کو کور کر کے رکھیں گے تو یہ ہارڈ بھی نہیں ہوگی اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل کمپلیٹی ریڈی ہے اب آپ اس سے رولز بنائیں سینوچیز بنائیں اور یا بیسی اس کو ہمس کے ساتھ یا متبل کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اور پھر ملاقات ہوتی ہے افی امان اللہ